بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ شہباز شریف کے حکومت چھوڑنے اور اسمبلیاں توڑنے کے متعلق کیا نئی اور تہل کا خیز خبر سامنے آئی ہے ایک جرنل عدلیہ کی ایک بڑی شخصیت اور ایک بہت بڑی کاروباری شخصیت نے اس معاملے میں کیا اہم ترین کردار ادا کیا ہے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور حیران کن خبر کیا ہے اور جی ایچ کیو کے جرنلز کو دو ہنگامی فیصلے کیوں کرنا پڑے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور انتہائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ خبر عدلیہ کے ایک بڑی شخصیت ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون اور ایک طاقتور جرنل کے متعلق ہے اس خبر کے حوالے سے پہلے معلومات سامنے نہیں آئی تھی ان معلومات کو دو بڑی حساس اور دو مخصوص وجوہات کی بنا پر رازداری میں رکھا گیا تھا لیکن اب اس خبر کے متعلق تیل کا خیز قسم کی معلومات سامنے آئی ہیں اور یہ اتنی بڑی خبر ہے اتنی حیران کن خبر ہے کہ پہلے جب اس خبر کے متعلق اطلاع آئی تو تاثر بنا اور کچھ حلقوں نے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر درست نہ ہو لیکن اس خبر کے تمام مندرجات اور اس خبر کے ایک ایک نکتے کی باقیدہ تصدیق کی گئی ہے اور اس کا تعلق نہ صرف آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا سے ہے بلکہ یہی خبر جی ایچ کیو کے طاقتور جرنل کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے ناظرین اکرام اب یہ خبر این اس وقت آئی جب ایک انتہائی پوری سرار قسم کی ویڈیو لیک ہو گئی اور دو ناقابل یقین قسم کے واقعات ہو گئے ان دونوں واقعات کے متعلق مختصرا آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو آرمی ہاؤس سے ایک نیا اور ہنگامی پیغام پہنچایا گیا تھا یعنی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے آرمی ہاؤس سے براہ راست ایک پیغام خان صاحب کو پہنچایا گیا اور اس پیغام میں عمران خان کو یہ میسید دیا گیا پیغام میں خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپنے تین رانماؤں کو ایک بہت ہی حساس نویت کے مقام پر بھیج دیں اب خان صاحب کو جب یہ پیغام ملا انہوں نے اپنی جو کور ٹیم ہے یعنی ایسی ٹیم جس کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں اس کے ساتھ مشاورت کی اور مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ پیغام جی ایچ کیو سے آیا ہے اس لیے ہمیں ایک مرتبہ اس پیغام کے متعلق بھروسہ کرنا چاہیے اور خان صاحب نے ایک مرتبہ اعتماد کر کے اس پیغام پر رسپونس کیا اب یہ پیغام ملنے کے بعد خان صاحب نے اپنی پارٹی کے تین رانماؤں کو ایک حساس مقام پر بھیج دیا یہ ایک تازہ ترین پیغام تھا اور اصل میں ان پیغامات کا تسلسل تھا جن کے متعلق عمران خان نے خود انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کپتان کو یہ درخواست بھیجی تھی کہ آپ دو دن کے لیے اپنے لانگ مارچ میں تاخیر کر دیں اور ہم حکومت گرانے کے لیے اور نگران حکومت چلانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں اب اسی تسلسل میں یہ ایک تازہ ترین پیغام بھیجا گیا تھا عمران خان کو جس کے متعلق آج نئی خبر سامنے آئی ہے اب عمران خان نے یہ پیغام ملنے کے بعد جو کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے خان صاحب کو ملا انہوں نے اپنے نمائندے اس مخصوص مقام پر بھیج دیئے جہاں پر جی ایچ کیو کی ایک شخصیت بھی موجود تھی اور اس شخصیت کو اس حساس مقام پر اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ وہ نئے الیکشن کے حوالے سے اور نگران حکومت کے سیٹ اپ کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے مطالبات ہیں وہ سن سکے اور دوسری جانب اس امپورٹڈ حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کے نکات سن کر ایک سالسی کا کردار ادا کر سکے اب جی ایچ کیو کا اور آرمی ہاؤس کا جب یہ پیغام ملا تو عمران خان کے تین نمائندے اس مخصوص مقام پر پہنچ گئے اور جب یہ تینوں رانما اس حساس مقام پر پہنچے تو ان کی ملاقات یہاں جی ایچ کیو سے جڑی ایک طاقتور شخصیت سے بھی ہوئی دوسری جانب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی جانب سے بھی تین رانما اسی حساس مقام پر پہنچ گئے اور طاقتور شخصیت کی موجودگی میں بہت ہی قلیدی نویت کے مذاکرات شروع ہو گئے اب یہ جو مقام تھا یہ ایک بڑی شخصیت کا گھر تھا ایک طرف یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب جی ایچ کیو کے اندر طاقتور جرنلز نے ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا یہ ایک بہت بڑی پیشرفت ہے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک تازہ ترین خبر ہے ناظرین اکرام اب یہ اجلاس این اس وقت ہو رہا تھا جب اسلام آباد کی سب سے اہم امارت جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد کے دل میں واقع سب سے حساس نویت کی امارت ہے اور یہاں حکومت گرانے اور حکومتیں بنانے کے متعلق فیصلے ہوتے ہیں اور آخر میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کونسی حکومت کتنا عرصہ چلے گی اب کسی امارت میں ایک طاقتور شرط کے پہنچنے کی اطلاع آئی اور تاثر یہ دیا گیا اس اطلاع میں کہ یہ جو طاقتور شخصیت اس حساس ترین امارت میں پہنچی وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تھے اب اس اطلاع کا تعلق عمران خان کے دھرنے الیکشن اور نگران حکومت کے قیام سے متعلق بھی تھا اور اس اطلاع کے مطابق اسی طاقتور شخصیت نے جس کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ وہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تھے انہوں نے ایک اہم ترین ملاقات کی میٹنگ کی اور یہ ملاقات پاکستان کے ایک بہت بڑے عودے دار اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے درمیان ہوئی اس اطلاع کے مطابق یہ طاقتور شخصیت اور بہت بڑے عودے دار کے درمیان ملاقات اسی منٹ سے زائد جاری رہی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی ایچ کیو سے جڑی ہے جو طاقتور شخصیت ہے یہ صرف اس حساس عمارت میں نہیں گئی بلکہ وزیر آزم ہاؤس بھی پہنچی اور اس کے متعلق بھی دعویٰ کیا گیا اور کہا گیا کہ جب یہ طاقتور شخصیت وزیر آزم پہنچی تو وہاں ایک سو دس منٹ تک ایک اہم نویت کی میٹنگ ہوئی اور ایک دستاویز شہباز شریف کے سامنے رکھی گئی جو اس وقت وزیر آزم ہاؤس میں موجود تھے اور شہباز شریف سے اس ڈاکومنٹری پر دس خط کروائے گئے لیکن یہاں ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون عدلیہ کی ایک بہت بڑی شخصیت اور ایک جرنل کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس ویڈیو سے میں جڑی تین نئے اور اہم ترین انکشافات کیے گئے ہیں یہ تینوں انکشافات بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں ناظرین اکرام پہلا انکشاف جو امپورٹڈ وزیر آزم اور امپورٹڈ وزیر آلہ کے متعلق کیا گیا اور بتایا گیا وہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں جو موتل سپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجھے ڈی جی آئی ایف آئی اے نے یہ پیغام دیا کہ ملزمان یعنی شہباز شریف وزیر آزم بن رہے ہیں اور دوسرے ملزم حمزہ شہباز وزیر آلہ بن رہے ہیں اس لیے اب آپ نے اس کیس میں پیش نہیں ہونا یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے سپیشل پروسیکیوٹر کو یہ پیغام دیا کہ اب آپ نے اس کیس کی پیروین نہیں کرنی لیکن اس کے بعد دوسرا انکشاف یہ کیا گیا اور اس انکشاف کو بھی بڑی ہیڈ لائنز میں بیان کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ کہا گیا سپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے کہ ڈاکٹر ریزوان بہت حساس انسان تھے ان پر اس ایمپورٹڈ حکومت کا بہت دباؤ تھا اور وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکے کیونکہ یہاں تو اتصاب والے جو آفیسز ہیں ان کو دنیا سے رخصت کرا دیا جاتا ہے مجھے بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر ریزوان کو بھی قتل کر کے ایک مثال بنایا گیا آپ کو بھی ہم مثال بنا دیں گے اگر آپ اس کیس کی پیروی کریں گے ناظرین اکرام تیسرا اہم انکشاف اس سپیشل پروسیکیوٹر نے جن کو موتل کیا گیا ہے وہ یہ کیا کہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاب منی لانڈرنگ کا کیس تھا اور اس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی ڈاکٹر ریزوان نے اتنے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور اتنی زیادہ محنت کر لی تھی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو سزا نہ ہوتی ناظرین اکرام الیکشن کے متعلق ایک تیل کا خیز اور بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر جی ایچ کیو کے جنرلز کے فیصلے کے متعلق ہے اور اسی معاملے پر اب پہلی مرتبہ ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے ایک نئی خبر آئی ہے اور یہ خبر اصل میں اس خبر کا تسلسل ہے جس میں تحریک انصاف کے تین راہ نماؤں نے پشاور سے ایک ہیلیکاپٹر میں فلائی کیا تھا یہ جو ہیلیکاپٹر تھا یہ بھی طاقتور ہلکوں کا تھا اور پھر ایک مذاکرات کا دور ہوا تھا یعنی راجہ پرویز اشرف کے گھر جو مذاکرات ہوئے تھے جس میں شاہ محمود قریشی نے ٹیبل پر موجود کا اغزات اٹھا کر پھینک لئے تھے لیکن اب جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے ایک تازہ خبر آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک جج ایک جرنل اور ایک بزنس ٹائکون کو بیچ میں ڈال کر خان صاحب کو گرنٹی دی گئی تھی کہ آپ دھرنا ختم کر دیں وقت دھرنا ختم کیا تھا اور اس گرنٹی کے پسے منظر میں اب خبر یہ آئی ہے کہ ایک اور مذاکرات کا دور ہوا ہے جی ایچ کیو کی سالسی میں نئے الیکشن کے لیے اور نگران سیٹ اپ کے لیے اور اب شاہ محمود قریشی نے کیمرو کے سامنے ہماری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا نون لیگ نے اس بات پر ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ ہفتہ دس دن کے اندر اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی 20 جون سے پہلے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا اور شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے اس کی منظوری دے دی ہے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی ٹیم نے ہمیں جی ایچ کیو کے نمائندے کی موجودگی میں یہ کہا اور کہا کہ اب یہ وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہلکے ان کو کہیں کہ آپ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ کریں دوسری جانب تین حکومتی رانماؤں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم حقیقی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہفتے دس دن میں ہماری حکومت جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے